ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ٹائی لگانا حرام ہے یا کفر ہے اس سوال کے جواب میں شہزادہ سرکار علیہ حضرت تاجدار اہل سنت سرکار مفتی آدمین علی رحمت رزوان فتاوہ مصطفیہ شریف میں جواب ان آیت فرماتے ہیں کہ ٹائی لگانا اشدہ حرام ہے وہ شعار کفار بند انجام ہے نہایت بدکام ہے اور یہ کھلا رد فرمان خداوندی ذل جلال علی کرام ہے ٹائی نصارہ کے یہاں ان کے عقید باطلہ میں یادگار ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سلی دیے جانے اور سارے نصارہ کا فدیہ ہونے کی یعنی نصارہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلی دے دی گئی یعنی آپ سارے نصرانیوں کی طرف سے سلی پر چڑھ گئے اب کوئی نصرانی جہنم میں نکی جائے گا ماذا اللہ رب العالمین یہ ان کا عقیدہ ہے ہر نصرانی یوں ٹائی اپنے گلے میں ڈالے رہتا ہے نشان سلیب رکھتا ہے جسے کراس مارک کہتا ہے ٹائی کی طرح یہ کراس مارک بھی رد قرآن ہے رب تبارک بہتالہ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے مَا قَتَلُهُ وَمَا سَلَبُهُ یہ یہودیوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی آپ کو سلی دی یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے نصرانیوں کا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سلی دے دی اور یہ سارے نصرانیوں کی طرف سے کفارہ ہو گیا یہ عقیدہ اسلام اور عقیدہ قرآن کے خلاف ہے لہذا ٹائی لگانا یہ اشد حرام ہے مگر جہاں اس حقیقت سے ناواقف ہے وہ اسے محض ایک وضع جانتے ہیں اس لئے انہیں اس کے لگانے پر کافر نہ کہا جائے گا یعنی جو ٹائی کی حقیقت سے واقف نہیں کی ہیں وہ ٹائی لگاتا ہے یہ لگانا تو حرام ہے لیکن اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی یہ فتاوہ مصطفیہ میں سرکار مفتی آدم ہن نے جواب انعید فرمایا موسیقا